السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگ کو بیف حلیم بنانے کی ریسیپی بتاؤں گی جو کہ ہے دو کلو دو کلو حلیم کی ریسیپی ہے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو فل وانچ کیا کریں اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیا کریں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگ کے اچھے اچھے سے کومنٹس دیکھ کے اس حلیم میں جو میں بیف یوز کروں گی وہ ایک کلو ہوگا اور جو پاکی کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ایک ہی کلو کے برابر ہوگا ان سب کو ملا کہ یہ دو کلو حلیم بنے گی تو میری ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس سے پہلے کہ آپ لوگ حلیم کی ریسیپی دیکھیں میں آپ لوگ اس سے کہنا چاہوں گی کہ میں نے کوکنگ سے ریلیٹڈ بیکنگ سے ریلیٹڈ بہت سے ریسیپی بنائی ہیں آپ لوگ ضرور ووچ کیجئے گا ایک میری ریسیپی بہت وائرل ہو رہی ہے زردے کی تو وہ آپ لوگ ضرور دیکھئے گا آپ لوگ کو پسند آئے گا بیکنگ سے ریلیٹڈ بھی بہت سے ریسیپیز ہیں آپ لوگ کو پسند آئیں گی آپ لوگ ضرور ووچ کیجئے گا حلیم بنانے کے لئے جو میں نے ڈالیں یوز کی ہیں ان میں ون کپ چنے کی ڈال ہے باقی جو ڈالیں آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ سب ہاف ہف کپ ہے اور دلیا جو ہے جو کا اور گندوں کا دلیا میں نے یوز کیا ہے یہ ون ون کپ ہے اور چاول میں نے 3 ٹیبلی سپون یوز کیا ہے ان سب کو میں ایک دیکچے میں ڈال دوں گی اور تقریبا میں ان کو بھگو دوں گی ایک گھنٹے کے لئے ان سب چیزوں کو میں نے اچھے سے واش کر کے بھگو دیا تھا ایک گھنٹے کے لئے اور اب میں ان کو چولے پہ چڑھا دوں گی اور اس میں میں ڈال دوں گی تقریبا 1.5 ٹی سپون حلدی کا اور اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی اور سلو ہیٹ پہ ہم نے ان کو پکانا ہے تاکہ یہ اچھے سے کل جائیں یہ بات آپ نے خیال رکھنا ہے کونٹیٹی کا کہ ون کپ میں نے چنے کی ڈال لی ہے اور باقی میں نے ہاف ہاف کپ پاکی تھی دالیں جو آپ کو نظر آئی ہیں وہ ہاف ہاف کپ لی ہیں اور میں نے ون ون کپ جو کا اور گندم کا دلیا یوز کیا ہے ان سب دالوں کو اچھے سے گلا لینا ہے گلانے کے بعد میں ان کو گرائنڈ کرلوں گی تھنڈا ہونے کے بعد یہ بیف میں نے لیا ہے ایک کلو اور اس کو میں تقریباً دو لیٹر پانی ڈال کے اس کو گلاؤں گی اتنا کہ یہ بلکل اسی پانی میں خوشک ہو جائے میرا میتھر ٹھوڑا ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ بہت آسان میتھرڈ ہے بیف کا پانی تقریباً خوشک ہونے پر ہے میں ویٹ کروں گی تک تاکہ اس کا پانی بلکل خوشک ہو جائے اسی پانی میں اس کو مکمل پکانا ہے اب اس طریقے سے میں بلکل خوشک کرنے کے بعد اب اس طرح کی طریقے سے اس کے پیسز کو توڑوں گی بلکل رشے کر دیں گے ہم ان کے بہت اچھے سی گل جو کا ہے دالوں کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا لیکن دالوں کو میں نے تھنڈا ہونے کے بعد گرائنڈ کیا تھا یہ حلیم مسالہ ہمارا تیار ہے اور یہ بیف جو ہے بلکل رشے ہو چکا ہے اب ایک دیکچے میں دو کپ آئل ڈالوں گی میں اور اس میں سلائس کی ہوئی پیاز ڈالوں گی تقریباً تین سلائس کی ہوئی پیاز ڈالوں گی اور اس میں میں تقریباً لائٹ سا براؤنڈ کر لوں گی لائٹ سا براؤنڈ کرنے کے بعد میں اس میں تھری ڈیبل اسپن لحسن اڈرک کا پیاز ڈال دوں گی اس کا بھی ہلکا سا پکانا ہے کہ تھوڑا سا کلر آجائے لحسن اڈرک کا حلیم مسالہ کی ریسی بھی انشاءاللہ جلدی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت اچھا حلیم مسالہ گھر میں تیار ہو جاتا ہے میں نے یہ گھر میں خود حلیم مسالہ بھی تیار کیا تھا اس کی ویڈیو جلدی انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تھوڑا سا میں نے پانی ایٹ کیا ہے کیونکہ اب میں نے اس میں بیف ایٹ کرنا ہے بہت اچھے رشے ہو چکے تھے اتنے سارے پانی میں میں نے اس کو پکایا تھا اب میں ہوم میٹ حلیم مسالہ اس میں ایٹ کر دوں گی آپ چاہیں تو ریڈی میٹ مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں گرائنڈ کی ہوئی ڈالے میں اس میں ایٹ کر دوں گی یاد رکھیے گا کہ ڈالے جب بلکل کل جائیں گی آپ نے تھنڈا کر کے ان کو گرائنڈ کرنا ہے گرم گرم کبھی بھی گرائنڈ نہیں کرتے اب میں سلسل چمت چلاتے جائیں گے تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے اگر آپ کو جیسے ہی لگے کہ جلد ہی اس میں تھکنس آنا شروع ہو رہی ہے آپ نے مزید پانی ایٹ کر کے آپ نے تقریباً دو سے دھائی گھنٹے اس کو اسی طرح طریقے سے چمت چلانا ہے تاکہ بہت اچھی سی لیس اس میں آ جائے حلیم کا ٹائم آ چکا ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ بہت اچھی حلیم تیار کریں اور بیف حلیم تو کراچی والوں کی بہت زیادہ فیورٹ ہوتی ہے تو میری ریسیپی سے بنایئے کہ آپ لوگو بہت اچھی لگے گی بہت ایزی لگے گی یہ ریسیپی آپ لوگو بلکل بھی ڈیفیکلٹ نہیں ہے بس میں نے گوشت کو جو ہے الگ سے پکایا تھا حلیم بلکل ریڈی ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی اس میں دیکھنس آئی ہے اس کے پر میں تھوڑا سا براؤن کیا وہاں پیاز ڈال دوں گی تھوڑا سا دھنیا ڈال دوں گی آپ لوگ کو حلیم گئی میتھٹ کیسا لگا ہے میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا میں پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ملوں گی تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی موسیقی